بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام میجر جنرد نصیر اللہ بابر یہ کون تھے کہاں پر پیدا ہوئے یہ بابر ان کی قوم ہے یا ان کا قبیلے کا نام ہے گواندر کب رہے کب فوج میں بھرتی ہوئے کہاں پر پیدا ہوئے ان کو جو میڈلز ملے تھے وہ حکومت پاکستان کو واپس کیوں کیے خط لکھا تھا الطاف حسین نے ان کو کہ تمہارے سائز کی بوری ہم نے بنا لی ہے مگر اسی اگلے دن نائن زیرو میں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا اور یہ تریشی کلمات ہیں ان کے جو انہوں نے نائن زیرو میں جا کر پریس کانفرنس کی انڈیا میں دو بار گھسکا ایک بار پچپن قیدی ان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے اور ایک بار ہیلیکپٹر انیس سو اکتر میں جب گئے ستر فوجیوں کو بازیاب کروا کر واپس لانے میں کامیاب ہوئے یہ احوال ہے میجر جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کا محترم ناظرین اکرام نصیر اللہ بابر انیس سو اٹھائیس کو اکوڑا خٹک نشہرہ کے قریب ایک گاؤں ہے پیر پیائی وہاں پر پیدا ہوئے ان کے خاندان کے بیستر لوگ اسہتر کے قریب دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے ان کے والد بھی آرمی میں تھے انڈیا آرمی میں تو انہوں نے بھی پھر یہی سوچا کہ وہاں پر آرمی میں جانا چاہیے اس سے پہلے انہوں نے جو اپنی عدلی ایڈوکیشن وہ پشاور سے حاصل کی اور اس کے علاوہ سری نگر کے بوم حال سکول میں یہ زیر تعلیم رہے پھر اس کے علاوہ رائل ملٹری اکیڈمی دیرہ دون میں انہوں نے فوجی تربیت حاصل کی ابھی انیس سال کی عمر ہوئی تھی کہ پاکستان بن گیا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو انہوں نے انڈیا آرمی کو چھوڑ کر پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی یوں یہ پاکستان کے فوجی بن گئے یوں ہی سلسلہ چلتا رہا سب لیفٹیننٹ لیفٹیننٹ کیپٹن اور انیس سو پینسٹھ کی جنگ میجر میجر کے بعد پھر یہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں لیفٹیننٹ قدل کے عدے پر پہنچ گئے تھے جب یہ لیفٹیننٹ کرنا تھے جنگ ہو رہی تھی چھپ جوڑیاں کیا سیکٹر تھا وہاں پر اپنی خدمات یہ فرائز سارا انجام دے رہے تھے اور اسی دوران یہ انڈیا میں گس گئے اور غلطی سے یہ سرحد پار کر گئے تھے چھپ جوڑیاں انیس سو قطر کی بات میں پہلے کہا گیا ماذا تکھاؤں کہ وہاں پر جیسے گئے تو انڈین آرمی آس پاس تھی انہوں نے پسٹر نکالا اور وہ جو ان کا فیسر تھا ان کی کنپٹی پر رکھ دیا اور وہ بڑی چلاکی اور مہارت سے کہا کہ پاکستان آرمی نے آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیل دیا میں اکیلہ یہاں پر اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی بچا سکوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بچا لیا جائے آپ لوگ اتھیار پھینک دو اور میرے ساتھ چلو اور یوں ہی ہوا کہ پچپن فوجی سکھوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور پاکستان چوکی میں اللہ کرن کو یہاں پر ان کے حوالے کر دیا پاکستان آرمی کے تو یہ ان کی پہلی مہارت تھی انیس سو اکتر میں یہ برگیڈیر کے عدے پر پہنچ چکے تھے اور چھپ جوڑیاں میں یہ تائنات تھے اور اس کے علاوہ کوئی ستر فوجی جو پاکستان کے تھے وہ قید میں تھے اور ان کو پھر یہ بازیاب کروا کے لائے اور اس کے بعد ان کو پھر میڈلز ملے اور ان میڈلز کو تنقیدی لحاظ سے گوھر ایوب اکثر اپنے ایک بک میں بھی لکھتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ لا جواب آنسٹ افیسر تھے اس کے بعد پھر میڈر جنرل کی عدے پہ ترقی پائی پاکستان اور ہونکہ انیس سو کتر کے بعد ایک ناوہ خوشگوار واقعہ ہوا تھا کہ پاکستان مشرقی ہم سے لیدہ ہو گیا جو آج کال بنگلہ دیش ہے اس کے بعد پاکستان میں بھٹو صاحب کی حکومت آئی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پپلز پارٹی میں شمولی تختیار کی یک مارچ انیس سو چھتر کو مجودہ کیپی کے صاحب کا سرحد صوبے کے گورنر بنا دیا گیا میجر جنرل ریٹائر نصید اللہ بابر کو جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب نے پانچ جلائی انیس سو چھتر کو جنرلزیعولاق صاحب نے مارشلہ لگا دیا جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی اور ویسے ہی ان کی پھر گورنری بھی ختم ہو گئی تو چار اپریل انیس سو ناسی کو جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی گئی فانسی کی سزا ان کو ہوئی اسی دوران دو جو تھے ان کے پاس ستارہ جرت اور ایک تھا ان کے پاس حلال امتیاز کا میڈل یہ تینوں میڈل انہوں نے حکومت وقت کو واپس کر دیئے لہٰذا بھٹو صاحب تو چلے گئے تھے اس دنیا سے ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اور ان کی میسیز نصر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ جمہوریت کی بحالی کے لیے جنرلزیعولاق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے انیس سو ٹھاسی میں محترمہ بینظیر بھٹو پہلی بار تاریخ میں بھی یہ ہوگا کہ بغیر کسی سہارے کے وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئی تو انہوں نے ان کو اپنا ماں ایک خصوصی بنایا انیس سو ٹھاسی میں انیس سو ترانوے میں جب ان کو نشہرہ سے ٹکٹ دیا گیا اور یہ ایمین نے الیکٹ ہوئے اجمل خٹک کو انہوں نے شکست دی جو اے این پی کے تھے ان کے تھے تیس ہزار ووٹ اور ان کے تھے چھتیس ہزار ووٹ اس کے بعد یہ وزیر داخلہ پاکستان بنے محترمہ بینظیر بھٹو سہبہ دوسری بار پاکستان کی وزیر آزم بنی کراچی میں ان دنوں بڑی بد امنی تھی اور بوری بند لاشوں کا سلسلہ شروع تھا وہاں پر جا کر انہوں نے کنٹرول کیا ان کے ساتھ آئی بی کے جو ٹریکٹر تھے میجر جنرل ریٹائر شبیر امن انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ان دونوں نے مل کر کراچی کا امن بحال کرنے کی کوشش کی بوری بند لاشوں کا سلسلہ شروع تھا وہ رک گیا ایک بڑا درجس واقعہ ہے کہ الطاف حسین نے لندن سے خط لکھا میجر جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر کو جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے کہ تمہاری بھی لاش بوری میں ملے گی اگلے دن انہوں نے نائن زیرو میں جا کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ماں نے وہ شخص جنا ہی نہیں جو نصیر اللہ بابر کو قتل کر سکے یا اس کے سیز کی کوئی بوری بنا کر لا سکے برکب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایڈر دیئے کہ شرپسن اناصر کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے برکب کافی ہاتھ تک امن قیم ہو گیا اور اس کے بعد پھر انیس سو ستانوے میں دبارہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے دو سیٹوں سے حصہ لیا نشہرہ سے اور کراچی سے دونوں سیٹوں سے یہ ہار گئے اور محترمہ کو اس سال صرف سترہ سیٹیں ملی تھی ان میں پنجاب میں سے ایک چیٹ بھی نہیں ملی تھی وزیر اعظم دوسری بار میاں محمد واشنی صاحب بنے تھے پھر دوزہ دو کا الیکشن آیا نشہرہ سے قاضی حسین امن کے مقابلے میں یہ پھر شکست کھا گئے اور پھر دوزہ ساتھ میں اختلافات کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پپس پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا اس کے بعد پھر سیاست سے دور ہوتے ہوتے چلے گئے کوئی دھائی سال تک یہ اپنا فالج کے مرض میں مبتلا رہے ملٹری ہسپیٹل پشاور میں زیر علاج رہے کوئی دھائی سال تک فالج کی وجہ سے اسی دوران دس جنوری دوزہ گیارہ کو ان کا پشاور ملٹری ہسپیٹل میں انتقال ہو گیا اور پھر ان کو سپرد خواب جو کیا گیا ان کی ابائی گاؤں نشہرہ لجا کر پیر پیائی جو ہے وہاں پر ان کو دفنایا گیا یہ تھا احوال کہ تراسی سال کی عمر پانے والے میجر جنرل فیصل میجر جنرل نصیر اللہ بابر فیصل نصیر کہہ دیا ان کا بھی میں نے غزہن بھی لوگ کیا تھا تو میجر جنرل نصیر اللہ بابر کا جو تھا یہ احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انیس سو اٹھائیس سے لے کے دو ہزار گیارہ تک وہ اس دنیا میں رہے اور جو انہوں نے کیا یہ ان کا احوال تھا ملتے ہیں پھر کسی دن نئے وی لوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ